یو ایس اے میں آپ کو کئی سارے ڈیوانٹیجز ہیں کہ وہاں پر آپ کو آئیس جو ہے وہ نئی اگزیمٹ ہو جاتا ہے سم ٹائم آپ آئیس بھی اگزیمٹ یونیویسٹیز کر دیتی ہیں آپ کو آئیس دینے کی ضرور نہیں ہوتی ڈیلنگو بھی آپ کا چل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو وہاں سے بڑا سب سے بڑا ڈیوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو فیس جو ہے وہ پہلے نہیں دینی ہے آپ نے فیس آفٹر ویزا دینی ہے اور بھی دونوں ہی انگلیس سپیکنگ کنٹریز ہیں دونوں میں ہی آپ وہاں پر جا کر کام کر سکتے ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں تنویر ابباس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے امریکن کالجیز ورسز آسٹریلین یونیویسٹیز دوستو آپ میں سے بہت سے ایسے بیورز ہیں جو کہ یو ایس اے میں ڈمیشنل کے لیے انٹرسٹڈ ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ آسٹریلیا کے لیے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں تو آج میں بتاؤں گا کہ آپ نے اگر یو ایس اے کو سلیکھ کرنا ہے تو اس کے کالجیز یا یونیویسٹیز میں کیا ان کا ایڈوکیشن سسٹم ہے اور آسٹریلیا جو ہے وہ کس طرح سے ڈیفرنٹ ہے یو ایس اے کی جو ہے یونیویسٹی اور کالجیز میں اس کے علاوہ اگر آپ بھی یو ایس اے کینڈا اسٹریلیا اٹلی آسٹیا یا کسی بھی اور ملک میں اپلائے کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو اس کے لیے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم آپ کو فری اسیسمنٹ دیں گے اور پوری طرح سے گائیڈ کریں گے اور اگر آپ نے ہمارا چینل سے افشائیم ہی کیا تو وہ بھی کر لیں تاکہ آنے والے دنوں میں جو نئی نئی ویڈیوز آتی رہتی ہیں وہ اس کے بارے میں آپ کو ٹائم سے پتہ چلتا رہے اور اگر آپ کا کوئی قویشن ہے تو وہ قویشن کے لیے آپ ہمارے دیئے ہوئے قویشن والے نمبر پر اپنا وائس یا ٹیکس میسج بھیجیں ہم اس کو اپنی ویڈیو میں انکلوڈ بھی کریں گے اور اس پر آپ کو رفلائی بھی دیں گے اب آتے ہم ٹاپک کی طرح کہ کالجز ورسز یونیورسٹی میں ڈیفرنس جو ہے نا ان کے مطلب دونوں میں آپس میں ڈیفرنس کیا ہے بسکلی دوستو اکسس سٹوڈنٹ کے لیے یو ایس اے کے حوالے سے کالجز کا ورڈ کنفیوزن ہوتا ہے مطلب وہ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کالجز میں ہم نے کیوں اڈمیشن لینا ہے ہم نے تو یونیورسٹی میں جانا ہے پاکستان کے کالجز میں تو انٹر اور بی اے جو ہے وہ کروایا جاتا ہے لیکن یو ایس اے میں ایسا نہیں ہوتا یو ایس اے میں ذرا ڈیفرن سینیریو ہے وہاں کا ایڈوکیشن سسٹم اور ہے ڈیفرنٹ ہے وہاں پر ٹین پلس ٹو یعنی ٹویلز کلاس تاکی جو سٹڈی ہے وہ آپ ہائی سکول میں ہی پڑھتے ہیں اس کے بعد آپ کالج یا یونیورسٹی میں اڈمیشن لیتے ہیں تھری یا فور ڈیگری کا جو ڈیگری پروگرام ہوتا ہے وہ یو ایس اے میں کالج میں کروایا جاتا ہے اور کالج ایسی پلیس کو کہتے ہیں جو کہ آپ کو ایک ہی جو ہے نا ڈیگری ایشو کر سکتی ہے اور جہاں پر تین سے چار کالجز یا زیادہ کالجز مل کر انڈر ایک ہی جو ہے نا اورگنیزیشن کے کام کرتے ہیں وہ اس کو آپ یونیورسٹی کہہ دیتے ہیں جیسے پنجاب یونیورسٹی ہے اس کے انڈر کالج آف آئین آرٹس کالج آف انجنیرنگ بائیولوجی کا الگ سے کالج ہے ہر ایک سبجیکٹ کا وہ کالج کے نام سے بزنس کا الگ سے کالج ہے تو وہ یہ سارے مل کر ایک یونیورسٹی بناتے ہیں تو یہی سسٹم تقریباً ادھر جو ہے یو ایسے میں ہے لیکن ان کا کالج بھی جو ہے یو ایسے کا کالج بھی ڈگری ایوارڈ کرنے کے لیے لیجیبل ہوتا ہے وہاں پر آپ ڈگری لے سکتے ہیں اب آتے ہیں کہ کالجز ان اسٹریلیا دوستو اسٹریلیا کے کالجز پاکستان کی طرح جو ہے وہ آلموسٹ اپرویٹ کرتے ہیں وہاں پر آپ کو کوئی ڈگری پروگرام نہیں کروایا جاتا بلکہ وہاں پر کالج میں آپ کو ڈپلومہ یا سرٹیفکیٹ یا وکیشنل پروگرام کروایا جاتا ہے اسٹریلیا میں اگر آپ کی بی ایس یا ایم ایس کے لیے جانا چاہتے ہیں تو یونیورسٹی میں آپ کو اٹمیشن لینا پڑے گا جبکہ یو ایسے میں آپ بی ایس ایم ایس پروگرام کے جو ہے وہ بھی کالج میں ہی کر سکتے ہیں اسٹریلیا میں فورٹی تری قریب یونیورسٹیز ہیں جہاں پر آپ بیچلر، ماسٹر اور پی ایڈی کی ڈیلی لے سکتے ہیں دوستو اب آتے ہیں کہ ان کا اپلیکیشن پروسس جو ہے ڈیفرنٹ کیا ہے یو ایس اے میں کیا اپلیکیشن پروسس ہے اور اسٹریلیا کے انسٹیٹوٹس میں کیا اپلیکیشن پروسس ہے دوستو یو ایس اے اور اسریلیا کے ایڈمیشن ایپلیکیشن ٹائم اور پروسیجر میں ڈیفرنس میں ہے آپ ایپلیکیشن پروسس کی ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اسریلیا کی اگر آپ نے اسریلیا میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو ان سٹیپس کو جو ہے نا وہ فالو کرتا پڑے گا جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے آپ نے سبجیکٹ کو ڈسائٹ کرنا ہے جس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ نے یونیورسٹی یا کوئی شورٹ لیس کرنا ہے کچھ یونیورسٹی میں آپ کو ڈائریکٹ اپلائی کر سکتے ہیں اور کچھ میں آپ تھرڈ پارٹی کے تھو آپ کو اپلائی کرنا پڑے گا جیسا کہ جرمنی میں یونی ایس اس کے تھو آپ اپلائی کرتے ہیں اسی طرح اس کے بعد آپ کا جو فورت پروسس ہے آپ اپلیکیشن فارم فل کریں گے اور آئیٹ سکورز اور ٹرانسکرپ وغیرہ سارا جو ہے یہ فارم فل کر کے ساتھ میں اٹیچ کریں گے اور یونیورسٹی کو بھیج دیں گے یونیورسٹی آپ کو آفر لیٹر دیتی ہے اور اس کو سیپ کرنے کے بعد آپ جو ہے اپنا ویزا کا فائل ویزا کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اور ویزا فائل کرتے ہیں تو یہ تھا اپلیکیشن پروسس ان آسٹیڈیا اب آتے ہیں ایڈمیشن پروسس اور جو ہے ایڈمیشن اور اپلیکیشن پروسس ان یو ایس آپ کے جو انسٹیٹوٹس ہیں کالجز یا یونیورسٹی دوستو یو ایس کالجز میں ایڈمیشن کے حوالے سے بہت سے فیکٹرز جو ہے نا وہ رول پلے کرتے ہیں جسٹ سی جی پی اے کی بیس پر ایڈمیشن جو ہے وہ آپ کو نہیں ملتا اس کی اوپر آرڈی ہم ایک ویڈیو بنا چکے ہیں جو کہ آپ ہمارے چینل پر جا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اپنا کالج ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے ہر سبجیک کیلئے آپ کو الگ سے اپلیکیشن فی پی کرنا پڑتی ہے اور یہ سارا پروسس آپ کو ہر سبجیک کے لئے الگ سے ریپیٹ کرنا ہوگا کالج آپ کو آفر لیٹر ایشو کرتا ہے اور آفر لیٹر لینے کے بعد آپ اس کی آئی ٹوانٹی کے لئے اپلائے کرتے ہیں اور آپ کو آئی ٹوانٹی آئی جاتا ہے آئی ٹوانٹی آنے کے بعد آپ کا ویزا کا پروسس سٹارٹ ہوتا ہے اور آپ نے سیویس فی پی کرنی ہے دن آپ نے امبیسی کی اپلیکیشن فی پی کرنی ہے اور دن آپ کا ویزا کا پروسس سٹارٹ ہو جائے گا تو یہ تھا یویس اے کا پروسس آرڑی ہم اس کے اوپر بڑی انٹریل سے میڈیوز بنا چکے ہوئے ہیں آپ نے اگر وہ دیکھنا ہو تو ہم اس کا لنک بھی میڈیوز میں شیئر کر دیتے ہیں دسکرپشن میں اب آتے ہیں کہ ان دونوں میں ٹوشن فی کا کیا فرق ہے ٹوشن فی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے دوستے یویس اے اور اسٹریلیا کے کالیجز میں ڈیفرنٹ ٹوشن فیز ہے اسٹریلیا میں انڈر کیا جو ہے ڈگری کے لیے سٹوڈنٹ جو ہے وہ بارہ ہزار یویس ڈالر سے لے کر تیس ہزار یویس ڈالر تک پی کرتا ہے اور یویس اے میں جو ڈگریز ہیں یونیویسٹیز ہیں کالیجز ہیں وہاں پر ٹونٹی تھاؤزن یویس ڈالر سے لے کر ٹونٹی فائف تھاؤزن یویس ڈالر تک آپ کو فیز پی کرنا ہوگی دونوں میں سے بیسٹ کون ہے اب آتے ہیں کہ ان دونوں میں اگر آپ نے ڈیسین لینا ہے کہ آپ نے یویس سے جانا ہے یا آپ نے اسٹریلیا جانا ہے تو بیسٹ کون سا ہے دوستو دونوں میں اگر آپ جو ہے اپلائے کرتے ہیں تو دونوں ہی بیسٹ ہیں اب آپ نے ڈیسین لینا ہے آپ نے اپنا دیکھنا ہے کیونکہ یویس اے میں آپ کو کئی سارے sausage ہیں کہ وہاں پر آپ کو آئرس جو ہے وہ نئے اگزیمٹ ہو جاتا ہے سم ٹائم آپ آئرز بھی اگزیمٹ یونیورسٹیز کر دیتی ہیں آپ کو آئرز دینے کی ضرور نہیں ہوتی ڈیلنگو بھی آپ کا چل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو وہاں سے بڑا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو فیس جو ہے وہ پہلے نہیں دینی ہے آپ نے فیس آفٹر ویزا دینی ہے اور بھی دونوں ہی انگلیس پیکنگ کنٹریز ہیں دونوں میں ہی آپ وہاں پر جا کر کام کر سکتے ہیں دونوں میں ہی وہاں پہ پی آر اور سیٹل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں دورنگ سٹیڈیز بھی جاب ملتی ہیں آفٹر سٹیڈیز بھی جاب ملتی ہیں تو دونوں میں بہت ساری کومنیلٹیز بھی ہیں اور کچھ فائدے ہیں جو کہ یو ایسے میں آپ کو مل رہے ہیں جو ایسے میں جو ہے آپ کو اپورچنلٹیز کچھ زیادہ ملتی ہیں جو اس میں فیس وغیرہ اور یہ ساری چیزیں شامل ہیں تو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے کہاں پر اپلائے کرنا ہے آپ اسٹیڈیا کچھ لگ کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے آپ یو ایسے کچھ لگ کرتے ہیں وہ بہت اچھا ہے دوستو اس کے بعد اگر آپ یہ ساری انفرمیشن جو ہے ہم اپنی بک میں بھی جو کہ اور پبلش ہو چکی اور لوگوں کے آرڈرز بھی آ رہے ہیں اور ہم اس کو دسٹریبوٹ بھی کر رہے ہیں اس میں ہم یہ بک جو ساری یہ چیزیں ہم نے آرڈی مینشن کی ہوئی ہے اگر آپ بھی اس بک کو مگوانا چاہتے ہیں تو ہمارے نیچے ہم نے ڈسکرپشن میں اس کا آرڈر فارم بھی جو ہے نا وہ دے دیا ہے آپ اس کے اوپر کلک کر کے اپنا جو ہے اپنا فون نمبر نیم اور ریس وغیرہ مینشن کر دیں ہم آپ سے خود رابطہ کر لیں گے اور آپ کو گائیڈ کریں گے آپ کو کس طرح سے یہ بک مل سکتی ہے جوستو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک اور شیئر کیجئے گا مزید وڈیوز کے لیے آپ مارا چینل بھی سبسکرپ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ